آج کی نشیستہ بقائے ہے حافظ اسلام کی دارت سے مرمان سے پہتے ہیں حافظ اسلام آج کی نشیستہ بہتے ہیں ومن یدرم آلہ الان آخر الان آخر لا خوانا لہو بھی فانما حسابه اندوبی انہو لا يفلح القافرون وَبُوَقْبِلْ فِي الْوَرْحَمْمَرَنْ سَعْقَيْنُ رَابِنِينَ صَدَقَ اللَّهُ بُقِرْحَمْرَانَ ناتلس ورد بولتین کبراہ دوری مانس برحاتم وحطوشیفنی موسیقی 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 تیرا مجود الکتاب گمبد آبگی نرم تیرے محیط میں ہوا لاؤ بی تو کلم بی تو مخترم احساب بڑھ صاحب درہاب صاحب رحمہ سٹیٹ پہ تشریف لائے مخترم گیڈی ریڈائی بہی دو زمان صاحب درہاب رحمہ بڑھ بی تویس تشریف لائے مخترم ڈاپٹر فرم صاحب مخترم ڈاپٹر فرم صاحب کے حوالے سے آج آپ ایک مزید قدم آگے ہم بڑھے ہیں ہانا جیس کا آج کے مارے گیسٹ سپیکر علامہ اکبار اور توحیر کے موضوع پر آپ سے بہاتل ہوگئے بنیادی چیز جو اس فٹ کے حوالے سے تھی کہ ریاست پاکستان کی بنیاد علامہ اکبار رحمت اللہ فٹ اور قادر رحمت اللہ کی عملی جدوجہت کرنے دی جائے ہیں اور آج کئی سال گزرتے کے بعد ریاست پاکستان کے اندر خوش قسمتی سے ریاست اور اس کے اداروں کی وجہ سے ہم لوگ ڈپریشن سے باہر مکر رہے ہیں مایوسی امید کی طرف بڑھ ہوئے ہیں اگر یہ عمل عدل اور انصاف کے ساتھ آگے بڑھتا رہا تو یقینی طور پہ ہم لوگ اپنے قدم آگے بڑھا سکے گے اس کے لئے ضروری اس بات ضرورت اس بات کیا ہے کہ ادلو انصاف کے ساتھ ریاست کی رڈ کو ہر سطح پر نافضان عمل کیا جائے دوسری آج کی نشیس کے حوالے سے یہ بنیادی سوچ اور فکر ہماری خواہش یہ تھی کہ عمومت تو پورے پاکستان یہ عمومت کی سطح پر نافضان عمل کی فکر تکانہ کرتی ہے لیکن بلخصوص سے آرکورت کے لئے یہ قرض بھی اور فرض بھی ہے کہ اس کا احیار کیا رہے ہیں شاید ہم اس ذمہ داری سے باعثن طور پر ادا نہیں کر پا رہے ہیں بارنکہ یہ چیزیں ہم لوگ سکالرز کو ڈھونتے ہیں جو ساہد برائے دوست ہیں ان کو بلاتے ہیں کہ ہم لوگ اپنے ان تصورات اور پابا کو علائب کریں اور اس کا اپنا رول ادا کرنے کے لئے اپنی فکر کے اندر میں تقویر کا باعث کریں بارنکہ ہم آگے بڑھاتے ہیں اور میں مخترم ڈاپٹر خورم صاحب سے درواز کروں گا کہ وہ اتدائی کلمات کے لئے ترشیب لائیں مخترم ڈاپٹر خورم صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے لئے یہ عزاز کی بات ہے کہ میں آج ڈاپٹر بیگوسمان تارک صاحب کا طور پر آپ سابقاتی مذہرات سے قرآن ہمارے آج کے جو سپیکر ہیں ڈاپٹر برگیڈیر رٹائرڈ بیگوسمان تارک صاحب انہوں نے ایم بی بی ایس انیس سو ستتر میں کنگ ایڈورڈ میڈیکل کاللے سے کیا اور اس کے بعد جو مختلف ڈگرییں ہیں میڈیکل آن کی سپیشلزیشن تھی جیسے ایم سی پی ایس ہے ایف سی پی ایس پاکستان ایم سی پی ایس انہوں نے کیا روائل کاللج آف پتھولوجیس لنڈن ایف آر سی پی ای انہوں نے کیا روائل کاللج آف فوزیشن ایڈنبرہ لیکن یہ تو ان کی میڈیکل دگریز تھی جب یہ میڈیکل سٹوڈنٹ ہی تھے اس وقت انہوں نے پہلے ان کو چکے عدد سے شعب تھا انہوں نے منشی فازل جب وہ بی ایم کی بی ایس کر دیتے انہوں نے بوس ہوت کیا جو بزرگ ہیں وہ جانتے ہیں ہاں منشی فازل کی بھی لائنگوز میں کتنی انگوئی تھی انیس سو اسی میں جار صاحب نے آرمی جان کی اور اس کے بعد انہوں نے انہوں نے انیس سو پچاسی میں پی ایس ڈی پرشن لٹریچر میں کی اور اس میں انہوں نے پرشن لٹریچر انڈین سب کانٹینٹل انڈین سب کانٹینٹل میں اس ٹاپک کے اوپر ان کی پی ایس ڈی پی جار صاحب ابھی تک سال کتابیں لکھ چکے ہیں اور ایک سو پنتالیس تقیقی مقالت بھی انہوں نے لکھے ہیں اور ان کو جو ابھی تک آوارڈز مطرف حاصل ہوئے ہیں اس میں نیشنل ٹیلنٹ سکولرشپ سلور میڈل نسیر الدین اوڈایل گورڈ میڈل پجام انوستی سے جلال الدین رومی گورڈ میڈل پریزنٹ پاکستان سے بلا تھا نیشنل سائنس فاندیشن گورڈ میڈل آف بیسٹ میڈکل رسیرچر اوڈیئر اور بہت سے میں نے جب لیکچر دیا تو ایک میں نے باقی اصلا آیا جب یہ سنوڈنٹ دوسف بھی بہت ٹریول کرتے تھے اور ایران میں جا کے انہوں نے ایرانیوں کو ایران اقبال کے اوپر لیکچرز دیئے جو بہت اپریشیٹ تھیئے یہ چھوٹی بات نہیں دی کہ اٹھے بان سکریلی کو ایرانیوں کو پارسی میں جا کے لیکچر دیں ایک باقی اوپر تو جب اس ٹوڈنٹ تھی انہوں نے ٹریول کیا اور ایران شاوٹ تھا تو ایران پہنچے شیراز میں جا کے حافظ کے مزار پہ حاضری بھی جب انہوں نے فادر پڑی وہاں جا کے تو یہ واقعہ میں تند مقرر کے طور پر یہ بھیج کہہ رہا ہوں حافظ کے مزار کے انہوں کے مجابر ہوتے ہیں وہ مجابر جو تھے ان کے متعلق خاص ہو پہ ایک ساتھ متعلق شہور تھا کہ انہیں پورا دیوانِ حافظ جو ہے تو وحید وہاں پہنچے وحید نے اس ٹوڈنٹ اپنا تعرف کرایا اور پتا چلا جی کہ یہ پاکستان سر ارکیس کو بھی حافظ کرا شاوک اینٹی شیر آتے ہیں تو مجابر نے جیسے ہوتا ہے کچھ بولنے کوشش کی کچھ شیر سنائے انہوں کے ایسا کرتے ہیں دیوانِ حافظ میں ایک شیر آپ پڑھیں اگلا شیر میں پڑھوں گا تیسرا شیر آپ پڑھیں چوتھا میں آپ پڑھتا ہوں مقابلہ شروع ہو گیا اب وحید صاحب نے جب سے شروع کیا بڑی جلدی جو ہے نا وہ مجابر نے دھوڑے گا تو یہ ان کا مطالعہ تھا حافظ کا ان کو جو ہے پرشن زبان اور اس کے سالے شورا کے اوپر بھی انہوں نے گہری سٹڈی کی ہے لیکن اقبال اور اقبالیات کے اوپر خاص روپے ہو گئی ہے ان کا جنون ہے انہوں نے ان ڈیپتھ جا کے گھاری میں سٹڈی کی گئے اور اور ناصر اور پاکستان سارے دنیا میں لیکچرز دیئے ہیں ابھی ریسنٹی ڈاکٹر جب اقبال جب زندہ تھی اس لہور میں دوستان اقبال میں انہوں نے دو گھنٹے کا لیکچر دو گھنٹے سے بھی ڈاٹ سکتا ہے جی تین گھنٹے تین گھنٹے کا لیکچر دیا اور ٹاپک کیا تھا اقبال اور زرتشتی مذہب اس درستین جو اس پہ ہے یہ ایک مشکل ٹاپک ہے جس میں ساری فارس ہی اس کی تہزید اور ڈاکٹر جب اقبال تین گھنٹے اس عمر میں بھی جان کے بیٹھے اور انہوں نے اتنی تعریف کی ان پر یافظ کو شائع کرے میں نے ایسا کہ لیکچر ہی سونا ایک چھنٹ یو اے ای میں ڈاٹ سب آج کل یہ آرمی سے ریٹائر ہے دو ہزار اماؤں میں سے اس کے بعد یہ وہاں کنسرٹن فیزیشن ہیں یہ ٹاپ موسٹ آرولوجسٹ ہیں اور ہیڈ اف سرمیسز ہیں ہیڈ اوان ہسپیٹل ال این جو انفیریٹڈ ہے جان ہاپکنز میڈسن کے ساتھ یو اے اے میں انہوں نے ایک اور کام اچھا کیا ہے زبردرس اقبال کے اوپر انہوں نے مجلس ایک نظرانے اقبال بنائے یہ مجلس یو اے اے میں پاکستان امیسی کے ساتھ ملکے انہوں نے بنائی ہے اس کی کلیبریشن کے ساتھ ہر مہینے اس میں اقبال کے اوپر لیچر دیتے ہیں اور دیترین ٹاپکس اس کے برے ڈسکیشن ہوتی ہیں یہ بہت اچھی کنٹیوشن ہے کہ انہوں نے یو اے میں یہ پاکستانیوں کو اور وہ جہاں مختلف وہاں ہیں ڈیونٹریز ان کو اقبال سے مطارق کرائے تو میں آپ ریکویسٹ کرتا ہوں ڈرڈر وحید زمان طارق صاحب سے کہ وہ آئیں اور اقبال اور فحید کے اوپر اپنا انہیں لیکچرز مراز ہیں موسیقی 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 سواتین و حضرات انٹرنیٹ پہ ایک میرا خطبہ باب اور فحید کے عرمان سے موجود ہے دینیو کہ اندر دبستان اقبال میں دستر جاوید اقبال ہی کی صدا کرتے ہیں پچھلے دسمبر کو مہن لیا وہ بھی اگر آپ کیا نہیں تو آپ انٹرنیٹ پہ میرا نام لکھیں اور دبستان اقبال کو آپ کو پہلا میرا خطبہ فحید پہ مل جائے گا اور پھر میں نے اس طفحات ڈاکٹر پورم سے بات کی میں نے کہا میں یہاں نیکس شیئر اقبال کی بات کرتا ہوں انہیں نے کہا کہ آسان ٹاپٹان میں نے سوچا کہ آسان تو نہیں یہاں توحید پہ لاب کرنا لیکن توحید ایمان کیا پہلا دیتا ہے علامہ اقبال کی قطاب روم سے بھیر کرتی ہے توحید سے شروع تھی اس کے بعد رسالت پہ آتی ہے اس کے بعد قومیت پہ آتی ہے اور اقبال نے کہا ہے زمان سے کہتی کہ یا لا الہ تو کیا حاصل دنوں نگاہت مسلمان نہیں تو کچھ بھی سکتا ہے ایک موقع میں نے بہت کچھ صدرت انداز میں کہا ہے تمہیں گوئے ہیں کہ مسلمان ہوں بے لرد جب میں یہ کہتا ہوں کہ میں مسلمان ہوں تو لرد جاتا ہوں کہ دانوں مشکلاتے لا الہ آگا کہ میں لا الہ کی مشکلات سے بہت ہوں تب قرآن پاک یہ بہت سی آیات ہیں توحید پہ جن کا درس دیا گیا ہے نزاز کے طور پر لا اقبال کی دین میں قَتْ تَوَيَّنَ اَفْلْتَ مِنَ الْغَيْيَةِ وَمَنْ يَقْتُ الْتَعُونَ وَيُوْمِ اللَّهِ قَدْ عِسْتَمْ سَقَرِ تُعْبَتِ الْتُسْقَامِ لَنْقِسَامَ عَلَحَاللَّهُ حُسْمِنْ عَلِيمِ کہ دین میں کوئی سکتی نہیں ہے اور ہوایت تو وہ گمرائی سے عدد واضح طور پر بیان کیا جائے اور جس شخص نے تاغوت تاغوت کا مطلب ہے برائی کی تمام طاقت کیا جس میں ابلیس بھی ہے ابلیس کے واقعی احباب بھی ہیں شیاتین کا روح ہے وہ سب کو تاغوت کہتے ہیں جس نے تاغوت کا انکار کیا وَيُوْمِنْ لِلَّهِ وَاللَّهُ تِلْمَانْ لَایا فَقَدْسَمْ حَقَدِمْ مُرْمَا تِلْبُسْتَ اس نے ایک مضبوط رسی کو تاغوتیا عربات المسقہ کا مطلب ہے ایک مضبوط رسی اور مضبوط رسی سے مراد علامہ اقبال ہمیشہ کس چیز کو لیتے ہیں وہ شریعت کو لیتے ہیں خدا کے لیتے ہیں اور جمالتین افکانی کیا اقبال نے ہوتا کیا ہے حضرت جمالتین جو رسالہ نے گانتی کس کا نام تو عربات المسقہ ہے اب پھر کہا ہے کہ جس نے عربات المسقہ کو پکڑ دیا لن سے ساما جا اور پھر وہ چوت نہیں سکتی وَاللَّهُ سُنِيُّ الْعَلِيمُ اللہ جہم سننے والا بھی اور جاننے والا بھی ہے وَقَالَ اللَّهُ تعالیٰ فِي قُرْآنِ قُلْ تَعَالُوا اُطْلُوا مَا حَلَّمَ حَلَّمُ عَلَيْكُمْ اللہ سے شخص پہ ہی شریح کہ کہہ دو کہ آؤ اور ہم اس چیز کو پڑھیں وہ خدا نے آپ کے حرام کر دی ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریح نہ کر دی اور پھر وضع یوسف علیہ السلام جب دکھتے بکھاتے مزر کے وازار میں لکھے اور مزر میں انہوں نے بینام دیا تو کہا فَقَالَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ 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 اللہ وَأَلْ وَأَيْكُمْ میں پہلی کرتا ہوں اس ملت کی جو میرے باق امرحیم اسخاق اور یادم کی ہے اور ہمارے لئے 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 اللہ کے ساتھ کسی کو شریف ٹھرائیں یا شرک کریں اور یہ اللہ کا فضل ہے اللہ نے ہم میں کیا ہے اور لوگوں میں کیا ہے اور اکثر لوگ اللہ کا شکر ازان ہوں میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام کے مصر میں یہ بات ہی ہے تو دینِ ابراہیمی کا آغاز کیا بھی ستا ہے ان کے بعد پر موسیٰ علیہ السلام آئے ہیں ان کے بعد اپنی دارہ السلام آئے ہیں تو دینِ ابراہیمی جو ہیں ان میں یہ حدیت بھی ہے عیسائیت بھی ہے اور اسلام بھی ہے آج کا اکثر وقت بات یہ ہوتی ہے کہ مطلبیوں ہیں وہ دینِ ابراہیمی کا مذہب پہ آتے ہیں اور آلیہ یا جیان میں انہوں مات اور ذرتوشتی مذہب پہ بات کرتے ہیں اور اقبال نے اپنی ڈسٹنکشن جو دی ہے ہی کی مات سے وہ دی ہے اس مجاعت پہ دینِ ابراہیمی کی بریات ہے انہیں سو تیس کا اگر آپ اس بار پوری طرح مطالع کریں علامہ اقبال نے واضح دور پہ کہا تھا کہ ہم میں اور یوہدیوں میں اور عیسائیوں میں کچھ چیزیں مشترک ہیں کیونکہ ہمارا منبا جو ہے وہ ایک ہے اقلاقیاب تار جہاں سے آغاز ہوتا ہے وہ یہ ترتدار کا پیدا ہے لیکن ہندو مذہب کے ساتھ ہمارا کچھ بھی مشترک ہوتی ہے ہندو مذہب جو ہے وہ شرک پہ مذنی ہے شرک بدفرستی بیترکی نہیں کہتا ہے جب بدفرستی ہوتی ہے تو افتراف کر رہا ہوتی ہے جب توحیب کی بات ہوتی ہے تو باہت ہوتی طرف انسان آتا ہے لیکن آج کیا ہے اپنی توحیب کا ہمارے فلسفہ نے ہمارے حکمہ نے اس طرح بزار بڑھایا ہے کہ اتبار نے کہا ہے کہ زندہ پوت کی جہاں میں نے ہی تو ہی کبھی آج کیا ہے فقط ایک مسئلہ آئے گی میں کلام ہوں اور روشن اس ذو سے اگر اپنے سے کردار نہ ہو وہ مسلمہ سے تحقوشی کا مسلمہ کا مقام ہوں اور میں نے اے میرے سفا تیری سفا دے کی میں نے اے میرے سفا تیری سفا دے کی ہے قل ہو باللہ کی شمسیر صفاتی ہے نیام اور قوم کی آجیز ہے قوموں کی امامت کیا ہے اس کو کیا سمجھیں گے بے جالے بہر اکت کے امام اقبال نے اس انداز دیں کہ توحیب کو حکامانی بھی اس کا مضاق ہوا ہے اور کلامہ نے بھی کچھ اس انداز سے پیش کیا کہ اس کا مفہوم اور اس کے معنی جو تھے وہ لوگوں سے چھوٹ گئے اور قوموں نے کہا رہے گا تُو ہی جہاں میں یہ بہر اکتہ اُتر گیا جو تیرے ذمہ میں لا شدی کا نام کیا ہے اب شرق کیا ہے یہ بت پرستی کا نامشن نہیں ہے سکتا ہے یہ ایک قسم ہے محمد سے بت ہیں جو انداز سے قسم ہے فالس گارز انداز سے چھوٹے خداوں کے کیا دیکھنے کہتے ہیں بادشاہ کیا ایک ایک مطابق ہے باہر میں بھی کہایا اللہ صلی اللہ علیہم بادشاہ ہو ہی نہیں سکتا ہے اس سے بڑھ کے ہوگا کیا فکر و نظر کا انقلاب بادشاہوں کی نہیں اللہ کی ہے یہ زمین تو جو شخص کہتا ہے میں ماجد اور مائے ہوں کا بادشاہ وہ بھی شیرت کا اتقاق ہے وطن بھی ایک فالسگار ہے مالو دورت ہے مالو دورت ہے دنیا یہ رشتہ اور قائمان بطان اے رمان اللہ اے رہندر یہ بھی فالسگار ہے قبائل بھی فالسگار ہے دورت بھی فالسگار ہے اور جاؤسما اور آئیڈی آج میں فالس آئیڈیاں تو بہت مار وہ بھی فالسگار ہے اور وہ بھی فالسگار ہیں تو اللہ کی سرجمین پہ اللہ کے نمائندے مانگیات پہ بیٹھے ہوئے ہیں جن کو اکبار نہیں ہے مسلمانوں کے برہن اپراد دیئے ہیں وہ لوگ میراش پہ لیلی ہے جنہیں مسلمان ایر شاہد عذاب ایسی صرفت کے اکرد و شاہد اور کوپ کیا ہے کوپ بھی خدا کا نمائندہ بنا ہے پاپائیت جو ہے وہ بھی گناہ بکشانے ہیں اور انسانوں کو اپنے خدای جو افتیارات ہیں وہ اس طور پر نہیں کرتے تو توحید کی بنا کرتے ہیں وہ تو قابل ہیں عذاب کے سوز میں سازِ عجم ہے حرم کا راز توحیدِ امم ہے توحید وادت سے ہے عذاب شاہد توحیدِ امم ہے توحیدِ امم یعنی امتوں کی بہدت ہے ہنیکی اس چیز نے اکٹھا کیا توحید نہیں کیا اور ایک بار میں ایک آج میں دکھا سکتا خانہ کعبہ کی خانہ کعبہ کا تصبر لگائیں ذہن میں ایک بار کہتے ہیں شولہ شاہد ہی اسلش زمزمست گرگدار آشد پرستارش جبست کہ وہ پانی کا شولہ کہ جس کی اصل زمزم سے ہے اگر اس کا پرستار کعبہ فقیر بھی ہو تو وہ جمشید بادشاہ سے پڑھتے ہیں اور ایک بار آخری تو کتاب ہے تو ایک بار کچھ شاہ نہیں سکتے ہیں وہ ہے ارمغانِ حجاز وہ آپ کی منظرمات تھے جو ابھی دن چھپ سکتے ہیں ارمغانِ حجاز آتی فارسی میں آتی ہوتا ہے آتی ہوتا ہے اب وہ دہتت ہوگی کہ علامہ اکمان پہلی کتاب جو چھاتی وہ فارسی میں چھاتی اسلارے کتی انیس سو پندرہ میں چھاتی ابھی دو جار دن پہلے لاہور میں ہم نے اس کی تقریب کا آغاز کیا جو تھی اسرار اکمتی کا سو سالہ حجاز انیس سو پندرہ پہلے پہلے کتاب جو تھی بھانگے دراب انیس سو چوبیس میں چھاتی پھر ریموزِ بیگو نہیں چھاتی اور تیسری کتاب پہلی تھی وہ بھی فارسی میں تھی پیامِ مشروع بھی انیس سو تئیس میں چھاتی علامہ اکبال نے اپنی آپ کو انٹروڈیوز کروایا ہے وہ فارسی شاہد تھی آج میں تھوڑا سا آپ کو لطیم اس انداز سے کہ آپ کو اس میں تند و مزار کا بھی انداز ہو اور لائی اپنی سے کہتے ہیں ڈاکر ایفانی مرموع خاجہ اللہ تعالیٰ کی مقفرت فرمائے اور مستار ڈاکر ایفانی فرماتے ہیں کہ علامہ اکبال رہی ہے جب اسراری قدی بکھی تو کتاب کا مصدقہ نے کہ شیخ غلام علی کے پاس گیا ہے لاؤر کے ارام کے لئے شیخ صاحب میں کتاب رائے ہیں آپ میرے بھانی کے لئے شیخ صاحب نے دیکھا کتاب قطولہ دیکھتے ہیں کہ وہاں کہتے ہیں علامہ صاحب کی فارسی دیکھتی ہے مردہ کنی اردو لکھو اسیری کچھ پیسے کمائیے توانی نہیں دہیے اہم اکٹر ایفانی ڈاکٹر ایفانی کو شیخ غلام علی کے بیٹے لکھتا ہے علامہ بڑے والوس ہوئے کہتے ہیں شیخ صاحب کتنے پیسے لکھیں انہیں کہت اسیری پیٹس انہیں سو پندرہ کے بعد علامہ نے ایک تھیلی تھی ہاتھ میں جس میں چھلی میں سکھے تھے وہ تھیلی بھائی اس میں ایک سکھا گھنکے کہتے ہیں شیخ صاحب یہ چھلی بھائی 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 ہمیں کتنے پیسے لکھیں جس میں چھلی بھائی 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 اللہ اللہ کے شاہد شیخ صاحب نے بیرٹے بھائی 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 کتاب شاہد لیکن وہ کتاب وہ تھی دنیا کی تئیس زبانیوں میں ترکھا اور اس کا ترکھا ہی جس نے کیا ہے جس میں کل سکتا ہے وہ پروفیسر نیکلسن نے پروفیسر نیکلسن نے کیمری جب یہ کرو کہ دنیا کے سب سے بڑے شاہد بھائی 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 لیکن افسوس کہ وہ ہماری قوم میں ہیں اور ہمارے مطلب سے نہیں ہیں نہ وہ انگریز ہیں نہ وہ اس دیسٹیشن ہے ساتھ یہ کہا کہ جس قوم کا وہ شخص ہے وہ اس قوم کی دبان میں نمید ہو رہا کیوں انہوں نے پاس سکتا ہے اس لیے اردو کی تاریخ دو سو سال کی ہے فارسی کی تاریخ پچیس سو سال ڈیویلپ نے اکبال نے کہا ہے کہ گھر کے ہندی در عضبت شکر اگر جی اردو میں بھی اس کو ہندی کا رفض انہوں نے کہا ہے اس میں ہندی شہر کی نساز کیوں شامل ہے درد مفتارے دریسی کی مطالبت فارسی میں بات کرنے کا غضہ ہی ہوگا ہے وہ سال کہا ہے فارسی عظیفت ہندی شام درد عضبت ہندی شام درد عضبت ہندی شام بلند ہے فارسی باہر وہ زبان ہے جو تیمی سوچوں کا ساتھ دے سکتا ہے شورج کا عضبت ہندی ایک کتاب دیتے ہیں جس کا نام خیلان اکتا ہے پڑھی چیتا ہے اور شورج کہتے ہیں ان پر یہ ایک عضبت میں نے لکھی میں نے سوچا اللہ ہم ایک بات کی رضب جب کی رضب نہیں ہے لیکن ان کے بیاندار جو گفتگو کرتے ہیں وہ نہیں شامل میں نے وہ کٹھی گرم جب کرتے ہیں اور مقصد میں چھاپنا جب کرتے ہیں کہتا ہی یہ کام میں نے انیس سو تیس میں کیا ہے انیس سو تیس تک اللہ ہم ایک بار اس کو پڑھتے رہے میں ایک دارشاہ تھا اور اس کو افنو کرتے رہے لیکن یہ سلسلہ میں نے جاجی رکھا ہے انیس سو چھا سکتا ہے اور پھر میں نے اس کو کتاب کی شکل دیتا ہے اس کتاب میں لامہ اکبار کا ایک بولہ ہے کہتے ہیں کہ میرے افکار اتنے بڑھانے ہیں اتنی سوچیں بڑھانے ہیں اگر میرا عمل بھی اتنا بڑھانے ہو جائے تو پھر میں کہتا ہی آپ کو جمع کرتے ہیں اللہ کے اندود نہیں ہے تو سوچ کے اکبار سے میرے بیان میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اسلام کی تاریخ میں فلاصفہ ہے یا بزاری کی تاریخ میں ایک بار دیتا ہے اور تو میں کر رہا تھا ممالِ حجاز کی تو جس میں انہوں نے کہا ہے مسلمانی ہو آواز اور مکانی ہیں برورہ دھنکہ اس پاس سوانی ہیں ہم مسلمان ہیں اور مکان سے مکانی لینڈ ہے ہمیں کوئی لینڈ پھر پھر ہوئے تھے ہندو مذہب برورہ ایک لینڈ کے اندر زرویسٹین ڈیلیجین بھی ایک لینڈ کے اندر جیونایزم جو ہے ڈیوش ڈیلیجین وہ ایک قبائل کے اندر تھا بری اسلائیل کے بارہ قرآن اسلام کیا ہے مسلمانی ہوں ہم ٹائم اور سپیس کے بہلے سے باہر برورہ دھنکہ یہ نو آسمان لیں بلکہ یہ نو آسمان جو ہیں ان سے دبائے رکھیں بِمَا عُفْتَدْ اَنْسَجْدِقَدْ بَحِمْ بَحَالِ حَرْقُدَوَدْتِ بَدَانِوْ ہمیں وہ سجدہ سے کھا دیا گیا ہے جس کی تاثیر سے ہمیں ہر فالس گارڈ کا علم ہو گیا ہے کہ یہ کیا ہے اور یہ صاحب کہا ہے بِنُورِ تُوْرَفْتُمْ نِگَارَ اے خدا تیرے محور سے میں اپنے آدم کو جنگا رہا ہوں کہ دینِ مندرونِ محرومبارہ آسمان میں چاند اور سورت کے اندر وہ بھی محصف بشیدہ نہیں ہے وہ صاحب کہا ہے مِنِ غُمْ مُسِلْمَانَ مِنْ اَدَرْضَمْ کے دانِ مُشْقِلَاتِ بَائِدَارَ اور یہ جہان جو ہے اس میں میں اپنی بان کی بیٹ گراؤنڈ کے بعد آپ کو ایک غزل چناتا ہوں وہی ہے جس میں ساری تو ہی آپ کو روح میں نظر آ جائے گی خُدی کا صدرِ اللہ لا الہ الا اللہ خُدی ہے دیت فَسَا لا الہ الا اللہ یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے سنم قضاء ہے جہاں لا الہ الا اللہ یہ پُرا جہاں نہیں ہوتکا ہے جہاں بادشاہ بھی ہے لُوٹنے والے بھی ہیں لُوٹ کرنے والے بھی ہیں لُوٹ کرنے والے بھی ہیں یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے سنم قضاء ہے جہاں لا الہ الا اللہ اور کیا ہے تُو نے بتائے غروب کا صدر سکتا ہے فَرِبِ السُّدُ وَزِعَا لا الہ الا اللہ یہ بار و دورتِ دنیا یہ رشتہ و پیوند خُدانِ بہم مقمہ لا الہ الا اللہ اور خِرَد بھی ہے کہ زمان کو اپنے بھی لا دیں آپ کی عقد جو ہے وہ فس کے رہ گئی ہے ٹائمنز پر اس نے نہ ہے زمان نہ مقام لا الہ الا اللہ اور یہ نگمہ فصلِ بروغالا کا نگم پاراً بہار ہو کے کہاں لا الہ الا اللہ اگرچہ گھٹھیں جواد کی آسکی ہوئے مجھے ہے خُق وِعَذَان؟ لا اللہ اور فارسی میں اگر دیکھیں تو کہتے ہیں سُّلت نَفَرَسْتَمْ مَنْ وَرْخَانِ شِكَسْتَمْ مَنْ عَنْسَيْلِ سُبَقْسَيْرَمْ دَرْبُدَرُ وَسَسْتَمْ مَنْ دَرْبُدَرُ وَسَسْتَمْ مَنْ اَنْدِشِكَ مَانْحَادَاشْتَ اَلْعِشْقَ حَوَائِدَا شُّدْ اِن نُوتِكِ حَسْتَمْ مَنْ دَرْدَئِنِ عَادَيْمَنْ دَرْتَابِ نَمَازِ مَنْ تَسْبِيحِ مَدَسْتَمْ مَنْ سَنْوَاهِرِ دَرْدِ تُوبَارَتْ مِتَحَمْ كَرْدًا اَلْعِشْتَمْ مَنْ دَرْدِدِهَ شَكَسْتَمْ مَنْ فِرْضَانِ الْرُفْتَارِنْ دیوانے لکھنے داؤنْ اَلْعَوِهِ شَوْفِقِتِ اُشْعَانْ مَسْتَمْ مَنْ میں نے اس لیے فارسی حضر ایک روح میں پڑھ دی کہ ایک کوئی منجابی حضر روح میں سے شاہد ہوئی ہے یا ہے یا کباسی ہے پنجابی میں اسی غزر کو اس انداز میں میان کیا ہے میں صورت شڑی پوجنی وہ تخانہ دیتا پا اور میں کام چڑے دلیا بھی جس روڑے سارے بان اور مات بچی سوچیں ڈبیاں کی میرا ہون نہ ہون میں نو اشک سے آنے دسیا اور اپنے ہون من اور کدھے جاگتا نو پجیا کدھے کعبے پڑی نواز کدھے گھر میں جلیو پا لیا کدھے تسبیح ونو ون اور تیری پیر گمائش کی تھی میں کمیں گواما دس جڑے اتھروں دل تو انگرے وہ نینہ میری تن میں گھردہ وان صدائیاں میری عقل پر ہی گفتار تیرے پیار سکھائیاں مستیاں تیری پیت چکائک بن اب یہ ہے اقبال کا وہ فلسفہ جس پہ میں زیادہ گھرائیں گے لیا سنائی مہمون اقبال نے حافظ کی مذہبت کی ہے فارسی شاہی کے جو منفی ویرم ہیں ان کی اقبال نے مضامت بھی کی ہے اقبال نے سنائی کی تاریخ کی اتھار کی کی ہے رومی دیگی ہے اب اقبال نے گرفی کی تاریخ کی اب سنائی کون ہے موضوع دماغین حضرات رضنی میں چار سو ستر ہجری میں وفات پانے والے سنائی دن محمود کے دمانے کے بعد کھنا تھا تقریباً 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 ایک ہزار سال یا نو سو پچاس بر سے گزر چکے اور رومی نے کہا سنائی ہوں دو اتار کو چشکے ہوں مارس پسے سنائی اور اتار آنے سنائی ہوں تھی اور اس کی دونوں آن کی اتار تھی ہم تو سنائی اور اتار تو پہلی بھی میں دنیا میں آئے اقبال جب افغانستان میں گئے ہیں مجرد تیتیس پہ راتنا تو غزنی میں جا کے سنائی کی قبر پکڑے ہو رہے ہیں اور کہا ہے گفت درقاہ پر شاید انبیہ غزنی از نوائی کو دنے مردان پر اس بٹی میں مغزنی حکیم سویا ہوتا ہے جس کی نواز ہے مردوں کے دلکوی ہو گئے ہیں ایک بار کہتے ہیں ہر دو راز حقوتِ قرآن سبق ہے اوزِ حق گوئیت منت مردانِ حق ہے اس کو بھی اللہ حق قرآنِ پاک سے قرآنِ سبق سکھایا ہے مجھے بھی قرآن ہے بات یہ ہے تو حق کی بات کرتا ہے کہ مردانِ حقیم بات کرتا ہے نظری کے رہنے والے اس سنایے ایک خوب دنبی نظم ہے فارسی اقبال نے اس کے دوار میں کہا ہے سما سکتا نہیں کہنا ایک تک میرا سودا غزت تھا جنو شاہد تیرا اندازہ سہرہ خودی سے اس طرح میں ہم لوگوں کو توڑ سکتے ہیں یہی تو عید تھی جس کو نہ تو سمجھا نہ میں سمجھا اور رکابت انہوں عرفان میں غلط بھی نہیں ہے نمبر کی کہ وہ حلات کی سنگی کو سمجھا ہے رقیب اپنا میں اس میں اگری یادا لیکن اقبال کے بڑا بہت دیکھی ہیں میں نے نشب کو مدرب کے بیخات یہاں ساکی نہیں پیدا وہاں میں لوگ ہے سہبا نہ ایلہ میں رہے باقی نہ تورہ میں رہے باقی وہ بندے فکر تھا جن کا حلا کے کیسے و کسرا یہی شیخِ حرم ہے جو چنا کر بیچ کھاتا ہے گلیمِ بھو ذرو دل کے عویس و چادرِ زورا یہی شیخِ حرم ہے جو چنا کر بیچ کھاتا ہے کیا کیا؟ ابو ذر مفاری کا کمبل حضرت الرئیس کرنی کی گذری اور حضرت فاطم مظاہرہ کی تعلق اور حضرت حق میں اسرافی نے میری شکایت یہ بندہ وقت سے پہلے قیامت کرنے برپا اور پھر اقبال نے بہت خمسوس بات کی ہے دبارہ شیشہِ تہذیبِ حاضر ہے بے لا سے یہ تو تہذیبِ حاضر ہے مارٹنائیزیشن اس میں لا کا لفت موجود ہے ایتھیزم لبالہ شیشہِ تہذیبِ حاضر ہے بے لا سے کہ یہ جو تہذیبِ حاضر کا جام ہے یہ لا کے شراب سے تو بھرا ہوگا ہے لبالہ مگر ساکھی کے ہاتھوں میں نہیں پیمانہ کی لا لیکن اللہ کا پیمانہ جو ابھی ساکھی کیانت میں نہیں آیا یہ آدھے مہم ہیں اہلِ یورپ اپنے اخل سے لا تک مول گئے ہیں لیکن اللہ تک نہیں آیا اور دبا رکھا ہے اس کو لخم عمر کی تیز دستی میں بہت نیچے سروں میں ہے بھی یورپ کا باویلہ غلامی کیا ہے عقبال بھاہ وہ دور دیکھ رہے تھے جس میں ان کو آزادی کی خدت اکتمنہ تھی من غلام انہیں غلام انہیں غلام انہیں غلام اكبال انہیں غلام بادشاہِ افغانستان تیر ادھرس کی اے امیر انہیں امیر انہیں خلط ہدھیعہ یہ دینوائے میں کری کہ میں انہیں نواہ منا بھی یہ دینے من غلام انہیں غلام انہیں غلام میں غلان غلان کا بیٹا غلان کا خورتا ہوں اقبال نے کیا کہا غلانی کیا ہے زوکِ حسنوں زیبہ اسے محبن جو اسے زیبہ کہیں آزاد بندے ہے وہی ایک چیز کی زیبہ اور بروسہ کر نہیں سکتے غلانوں کی بسیدت کا کہ دنیا میں فقط مردانِ حرکیت آنکھ ہے بلہ اور اقبال نے کسی میں جو کہا ہے مدان آئے سے بلکت میں بسند مولا کو اس نے گوبار راہ کو بخشا پھروں گے بعد ویسیدہ نگاہِ اس ومسکی میں وہی عفر وہی آفر وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسی وہی تاہا اور ساتھ کہا ہے سنائی کے عذب سے مہنگ آباسی نے کھل گا ابھی اس بہر میں واقع ہے تو ہم اب چلتے چلتے یہاں سے افغانستان کون گئے اب افغانستان میں ایک شخصیت میں نظر آتی ہے سیگت جمالتین اور ملے کے بات یہ ہے کہ جمالتین افغانی نہیں تھے سیگت جمالتین افغانی نہیں تھے لیکن انہوں نے اپنے آپ کو افغانی کہا ہے اور آفرین ہے کن تین شخصیات پر جن کے دارے میں کی تک یہ ثابت نہیں ہو سکا ہے کہ اصولی یا شیعہ ہیں اور جمالتین ہے اللہ میں اقباب ہے اور ان میں پھر ڈاکٹر علی شریعتی نے ایڈال کے شاہ علی اللہ دیلی نے شاہ علی اللہ دیلی نے ایڈال کیا سنی اتحاد کے لیے اپنے ایڈال کی کوئب سکتا ہے اب جب جمالتین افغان کی ہے اللہ میں اقباب رحمت اللہ ہے جعوید داما کیا جعوید داما ان کا آسمانوں کا سفر ہے کہ وہ رومی ان کا ہاتھ پکڑ کے ان کا آسمانوں بھی سہر کی گئی جاتے ہیں اور اطالع کے فرق پہ جب ہوجتے ہیں اور رومی کے لئے جا رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ مجھے انتہائی نیک دو بندے جو ہیں دو رومے لگا ہیں آسمان اور ان کو جب دیکھا تو رومی نے کہا کہ ٹھہر جا اس امام کے پیچھے ہمیں دو رکھتے پڑھو تھے خیزتا ماران ماداید بدس یک دو دم سو دو گداد آگے پڑھو تھے جو بھی نے کہا اٹھے تاکہ ہم کوئی نماز ملی جائے اور ایک دو لمحے کا سو دو گداد ملی جائے رکھتا ہم دیتاں گو نفر اندر کے آئے ہم گئے دو بندے قیام میں ہمیں در آئے ہیں مقتدی تعداد مقتدی تعداد افرانی امار جماعت الدین نماز پاڑھا اور سعید حلیم پاشا اس کے تیچے نماز پاڑھا سعید حلیم پاشا کوئی تھے پتے آپ کو سعید حلیم پاشا عثمانی ترکوں کے وزیرہ تھے ترک نہیں تھے بیسیکلی سرکیشن چرک چرک کون ہے اگر آپ ایشیا تیٹکشن کی طرف دیکھیں اور کیسپین سی کی طرف دیکھیں اور اس کے مغرب کی طرف دیکھیں اوپر چلیں آپ کو آزربائیزان پر دابستان اور وہاں پہ آپ کو چلک کا علاقہ نظر آئے اس سے تھوڑا تھا چیچنی ہے کہ ساں آپ کو آج جاہد میں بتاؤں تو آپ کے لئے مشکل ہو سلیمان اٹھارہ سو اسی میں ذات حلیم نے چلک حلیمانوں کے جب قتل عام کیا یہ لوگ اپنی کشکیوں پر بیٹھ کر یہ جو ہے بلیک سی اس میں چلتے ہوئے اس کمور پہنچے کہتے ہیں کہ شاید تین میلین چلے تھے پچاس ہزار جیسے ساٹھ ہزار کی لوگ سے ان چلت میں ایک سی سی دھلیم پاشا اکبال نے کہا ہے کہ جب یہ دو بندوں کو دیکھا رفت مبتیدم طول افران دل قیام مقتدی تاتار اور افرانی ایمان دو بندے نماز میں قیام کی عادت میں کھڑے تھے مقتدی تاتاری تھا اور افرانی ایمان تھا اور پیر رومی ہر زمان اندر حضور جلال رومی جو ہمیشہ حضور کی عادت میں رہتا ہے اس کا قیرہ اٹھا مخشی کے مالے سرک ہو گیا اور نور سے جمع اٹھا تو کہتا ہے گفت مشرق زیندو قص بہتر نظات ناکنشہ اکتا ہے اکبہ حالی معاقشات کہ مشرق کی سرزمین میں ان دو افراد سے بیٹھتی بندہ بہتا نہیں ہوا اور یہ وہ دو بندے ہیں جنہوں نے ہماری گریں جو تھی وہ اپنے ناکنے سے دھو رہی ہیں اکبہ نے کہا ہے سید السادات مولانا جمال زندہ دفتہ علیم سنگل صفاہ کہ سید السادات مولانا جمال الدین افوانی جن کی قربو سے پتھر وہ سنگ ریزن ہیں وہ بھی زندہ ہو گئے ہیں اور فرمایا ہے ترک سادات ان حلیم درد مند اور یہ ترکوں کا کافنا سادات جو ایک مرد حلیم اور درد مند تھا فکر ہوں جس پہ ایک مقام بلانے کہ اس کیا جو سوچے تھے اس کے مقام کی طرح بلانت تھے اور فرمایا ہے کہ قرط این پیجنے مردے سکھ سورہ بن نجمی بن نشتے کوش کہ اس سکھ کوش افلانیوں کی جو قرط تھی اس خاموش دشت میں سورہ بن نجم کی طرح اس سے آسمان کام رہے تھے کس قدر کام رہے تھے قرط جس سے حضرت عبرائیل بھی مجد میں آ جائے اور روح پاک جبرائیل بھی مجد میں آ جائے اور جبرائیل بھی مجد میں آ جائے اور دل حضور در سینے گھرت اللہ سنوٹ اس قرط کے اثر سے سینے کے اندر دل تڑکنے لگ جائے اور شورِ اللہ حفیظت اذکاروں اور قبروں سے اللہ کا شور پیدا ہوگا لائلہا اللہ تک اب سولیم النجم کی کیوں بات کی بات ہے اور اس کی جواد سے سولیم النجم کھل لے انیس کی آیت میں آئیں اَفَرْاَيْتُ مُلَّا وَاَقُزَّةَ وَمَنَعُوا الصَّالِصَةُ وَفْقُرَا عَلَقُوا الزَّكَرُ وَلَقُوا الْمُسَى تِلْقَائِذَنْ قِسْمَةُ نُطِّيْزَةَ اِنْ اِلَّا اَسْمَاءُنْ سَمَّئِتُ الرُّوحَانْتُمْ وَاَبَاؤُمْ مَانْدَرَ اللَّهُ بِحَادِنْ سُبْتَانَ اِنْ جَتْتَرُونَا اِلَّذَنَّةَ وَمَا تَحَمَا الْمَنْفَسُوَ مَلَا لَقَاً جَا آؤُونَ لِلْمَنِ اُلْمِنْ خُطَعَ کیا تم نے لا تو برزا کو دیکھا ہے؟ تیسرا خدا فالس گار حرموں کا منات کو دیکھا ہے؟ یہ تینوں کو خدای بیٹیاں لیے اپنے لیے تو بیٹے بتانی کرتے ہیں وہ خدا کو بیٹیاں دے رہے ہیں یہ کس طرح کی تقسیم ہے؟ اور کہا ہم یہ کچھ بھی نہیں ہے یہ نام ہے جو ان کے باپ دادہ رکھے ہوئے ہیں اللہ نے اس کی کوئی دلیل نہیں اتاری اور یہ لوگ جو ہیں جو صرف اپنے ذنب تقمیم اپنے سوچوں کی پیدری کر رہے ہیں اور اپنی خواہشات کی ان کے انفاس کی نفس کی خواہشات ہیں ان کی بوجہ کر رہے ہیں اللہ کی طرف سے ان کو کوئی ہدایت نہیں ہے اب ہم لات منات اور خوزہ کر رہے ہیں اب احرام حلیث تئیس اشار میں مجھ سے ایک مقابہ اتبار میں لات منات کر رہے ہیں لات کیا تھا لات بتھا جو طائف کر رہے ہیں ایک نگی ختم کا بتھا اور طائف کو لوگ اسی تجا کرتے ہیں اور آپ حیران ہوگے کہ جن لوگوں نے حادث پڑی رہے ہیں وہ اگر ان واقعات کو دیکھیں جو رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صلی اللہ حضیبیہ پہ بھی بھی شاہی مطبسیل میں نہیں جانا جاتا کیونکہ یہ موقع نہیں صلی اللہ حضیبیہ کریں ایک ایک شخص جو تھا اہلِ طائف میں سے پہلے سوئیل کا نمار آیا ہے اس کے بعد تھے بنی سکیف قبیلے میں ایک شخص ہے جس کا مجھے نام حصول دھول گیا ہے اور وہ عروہ بن مسعوب ہوا ہے عروہ بن مسعوب اس نے حضور کی جان میں مستحفی شکر کر دی بڑا بتمیز انسان تھا حضور حصول اللہ سرز میں بات کرتا تھا تو آپ کی داری مبارد کو پکڑتا تھا اور پیچھے کون تھے مہیرہ بن شاہبہ مہیرہ بن شاہبہ کا سگا چچا تھا مہیرہ بن شاہبہ قتل کر کے آئے ہوئے تھے جب مسلمان ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قتل ہو جاناں وہ اس کو سبتا ہوں ہم آپ کے اسلام قبول کرتے ہیں لیکن لیگل بیٹھے ہیں وہ چچا نے تھا وہ لیگل ہی بھی اس کی ہلپ کر رہا تھا ٹرائی کر رہا تھا ٹرائی پر مہیرہ بن شاہبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باڑی گاڑت کیا اور ہاتھ میں تلوات کیا چچا نے ہم کی داری تلوات کیا بتیجے نے تلوات کیا دوسرے پھر کیا پھر تلوات کیا تیر ہاتھ کرنا لگا کہتا ہے آپ اگر تلہ ہاتھ اٹھا چچا تو پھر سیدھ ہی تلوات کیا پھر ہاتھ کرتا وہ اس نے کہا اگر تلوات کیا تم میرے بتیجے ہو گئے ایک ایمان کی باڑت ابوبہ کے صدیق رضی اللہ تعالیٰ ان گوھر مسلمانوں میں شائع کرتا سب سے زیادہ مقین اور مچیور شخصیت تھی زیادہ اس طرح کی گفتت نہیں کرتے ٹھنڈی طبیعت تھی عمر فاروق کی اور طبیعت تھی علیہ مرتضاء کے اپنی طبیعت تھی ابوبہ کے صدیق سے لوگوں نے قویت ابوبہ کے صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو بصا کہ انہوں نے وہ انفاظ کہے جو حدیث میں درج ہیں لات کے حوالے سے یہ بدھ کے حوالے سے جس کا میں ذکر نہیں کر سکتا قواتین یا محمد ہے اتنے تلخ انفاظ بولے کہ صحیح انہیں احیران ہوگی کہ انہوں نے صدیق کیا کہا اور لات کے پرستاروں تمہیں کیا پتا ہے کہ مقام محمد گیا اور مناب ایک بھٹا اور مناب ایک بھٹا اور مناب ایک بھٹا جو پیٹرا پیٹرا کدھر آئے کسی ایک پتا ہے جارڈن کے جنوب میں ایک شہر ہے جو پہاڑوں کے اندر کار پھر کرنے آئے پرانے پاس بھی نہیں ذکر ہے قومِ آتھ کا سامنشنود کا پہاڑوں کے اندر انہیں ہم نے اس طرح کہا انہوں نے جہرش دکھا ہے پس پیٹرا نہیں جا سکتا ہے تو اس میں پیٹرا میں بھٹ تھا جس کی نقل پھٹا کے یہ لوگ لے آئے جو مقا اور مدینہ کیا رہے ہیں اور آٹھ ہجری میں فتح مقا کے بعد حضرت نے بیجا تھا ہے کافرہ جا کر اس کو توڑا اور اس بھٹ کو توڑا کر قضاء کا مدینہ بھی اسی طرح مکہ کے قریب ہی بھٹھا ہے اور یہ لاکھوں مناتوں کو مدینہ ہیں اور چوتھا مدینہ کیا تھا حُبر حُبر مکہ ہی این خانہ کعبہ کے بعد بلائے رہا تھا اور صفحہ اور مرمہ کے درمیان میں آپ صحیح کرتے ہیں وہاں کتوں کی کتاریں لگتیں ہم جو کہتے ہیں تین سو پینچ کتھ کتھ کالی کے اندر سے حرم میں تھے کچھ اندر بھی تھے باہر میں جو حُبر جو تھا اس کو مکہ پر گھاڑی نے گھاڑ سمجھایا تھا وہ میل تھا باقی کیوں فیمل تھی اور ان سارے بچوں کو ایک ایک کر کے حضر نے قطوع کروایا تھا لیکن اکبال کہتے ہیں بدل کے بیس پھر آتے ہیں ہر زمانے میں اگرچہ پیر ہے آدم جوان ہے لاکھ منات بار بار آ رہے ہیں لات بھی آ رہے ہیں منات بھی آ رہے ہیں بدل کے دیس پھر آتے ہیں ہر زمانے میں اگرچہ پیر ہے آدم ہی جوان ہے لاکھ منات یہ ایک سجدہ جیسے پھو گران سوچتا ہے ہزار سجدہ سے دیتا ہے آدم کو ندازت لاکھ منات بھی ایک بار نہیں بار بار کی سجد کو اقراض و صفابات کی نہ مات انقدہ بشکست انساکی نہ مات مسلمان میں سچائے بھی نہیں لے گئے صفابی نہیں لے گئے اقراض بھی نہیں لے گیا انقدہ بشکست وہ جام ٹوٹ گیا ہے وہ ساکی بھی نہیں رہا اور فرمایا ہے چشنے تُو بردالے روئے آنے فرانگ تیری نظر جو ہے وہ سرخ رانی کے فرنیوں کی طرف ہے آدم حضرت سونے شاہد بھی آب و رنگ جن کے جادو کے وجہ سے انسان جو ہے وہ بے آب و رنگ ہو گیا ہے اور فرمایا ہے عز کے گیرت ربت و ضبطین کائنات اب جب تُو مذکور ہو گئے ہو جادو میں آگئے ہو فرانگے عز کے گیرت ربت و ضبطین کائنات تو اس کائنات کو کون ضبط و ضبطے کا ہے اے شہیدِ اشمائِ لات و منا تم تو لات و منات کے لادو پیاد کے شہید ہو لیکن کہا ہے مرد حق ان بندہ ہے روشن نفس مرد حق کیا ہے وہ بندہ جس کا نفس جو ہے وہ روشن ہو گیا ہو اور نائب ہے تُو در جہاں تُو دو بس اللہ کا نائب تو یہ انسان تھا لیکن اس کے ساتھ کیا ہو گیا ہے اُو بندے پورا ہو فرزنگو بند آج وہ غلام ہو پی رہ گیا ہے چاندی کب چاندی نہیں روپی روپی جو نفذ ہے روپیہ ہے اس کا نائب کیا ہے چاندی روپیلا سنیلی سونا اُو بندے پورا ہو فرزنگو بندہ وہ اپنی اولاد اپنی ڈینی اور سیم و ذر کا غلام ہو پی رہ گیا ہے گھر تمانی سونا تے موشکن اے خدایا تُو چاہے تو اس کے سونا تو توڑ سکتا ہے ان مسلمانات پوراستار آنے کی اس دارگلی بانشے کی ہنگامے میں مجھے نہیں بتا یہ مسلمانی اس کا پرستار ہے کیوں کہ اس کے گلے بان میں ایک بھی ہنگامہ باتی نہیں ہے تو اُوبر کا جانسے میں نے ذکر کیا ہے اُوبر مکہ میں تھا اسی طرح آپ کو شاید حیرت ہوگی کہ مکہ میں صفا اور مروعہ کے لئے پہ بتوں کی کتاریں اتنی تھی کہ مسلمانوں نے صفا اور مروعہ کی صحیح کرنا بات کرتے ہیں ڈردکتا تھا کہ کہیں ہم پوراستی تو نہیں کر رہے ہیں لیکن اس کا جواب تو تھا کہ قدابت تعالی نے یہ سورہ بکرہ کی ایک سکتیس کی آیت میں کہا انیس صفا اور مروعہ تب انشاء اللہ صفا اور مروعہ اللہ ہی نشانی آئیں فمن حجد بیدا ویتاوا را فراز اللہ ائیت تبا فا بحا بحا بحما کہ جو شخص حاجی کرے جو عمرہ کرے اس کو کوئی حج نہیں کہ اُوبروں کا بھی تباق کر لے ممن تصبا فائد فائد اللہ شاکت اللہ علی اور جو پرہیدگاری کرتا ہے اللہ تعالی جو ہے وہ انسان وہ جاننے والا بھی ہے اور انسان کا جسے کہتے ہیں کہ قدردان بھی ہے انسان کا اس میں اب صفا بنوائد بھی اب پہنچ گیا ہے لاکھ پہ پہ پہنچ گیا ہے ملات پہ 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 پہنچ گیا ہے اللہ امہ ایک بات پہ جب اِدنمہ ہی میں نائمہ بات کی تھی جب ادنامہ میں اقبال پہلے آسمان پہ جب پہنچتے ہیں تو وہ چاند کا آسمان ہے کہتے ہیں ماں آسمان دوبار باب آشناس انہیں خستی مندر اندر راہ باس چاند ہم سے دوب ہے لیکن ہمارا آشنا ہے اور یہ آسمانوں کے سفر میں ہماری پہلی مندر ہیں آپ سوچئے چاند پہلہ کے لئے انسان تو انہی سو نتر میں رکھے لیکن اقبال انہی سو انتیس میں کہہ رہے ہیں چاریس سال پہلے انخستی مندر اندر راہ باس یہ ہمارے راستے کی پہلی مندر اب علامہ اقبال تشریف لے گئے لڑنر گولڈ ویس کانفرنس کے لئے انہی سو تیس سیاسی دورٹ میں وہ مذاقرات کر رہے تھے گلیلوں کے ساتھ ہندو کے تھے کوشش کرنے کو سیٹپینٹ ہو جائے اور آزادی کا ایک رستہ جو ہے وہاں میں امید ہی کرم ملتے ہیں تو وہاں میں پروفیسر نیکلسن ملے جن کا میں نے دیکھتی ہے کچھ دیکھتا ہے پروفیسر نیکلسن نے کہا کہ علامہ صاحب آئے تو آپ سیاسی کام کے لئے لیکن لندن میں ایک لیٹریری سوسائٹی آس اقبال بان چکے ہیں آرنٹ بھی تھا اس میں اور پروفیسر براؤن بھی شاید تھے یا وہ فوت ہو چکے تھے ان لوگوں نے کہا کہ علامہ صاحب ہم ایک میٹنگ کر رہے ہیں جس طرح یہ حال ہے آپ تشکیق لائے لیے کچھ ہمی شیئر سلا اللہ حضرت نے کچھ مک نکال آئے تو یہ جو تیس کی بات آئی ہے بات آگئی ہے اللہ حضرت نے کہا کہ میں نے ایک کتاب کی ہے جس کا نام ہے جویدنا انگلیش میں انہوں نے جو ہرٹلوں نے تقصیب کیے تھے کہ this book has consumed me اس کتاب نے مجھے نچوڑ گیا آپ کو ان کی باتیں سکت نہیں دیں اور لگتا ہے کہ اتنے بڑے شاہکار مجھنے کے بعد اب میں نے مقصد دعا ہو رہا ہے شاید میں نے یہ ذکر نہیں کیا ہے کہ اس وقت ایران کے ایک ثابت جو جیادوں تھے زیاوٹین تباہ تباہ زیاوٹین تباہ تباہی تھی جناوٹین کی زمیر انگلینڈوں گزار گئے ان کو پتہ جل آئے گئے اس وقت کہ سب سے بڑے فارسی کی شاہر انگلینڈوں میں تشریف لائے ہیں اور ان کی یہ میڈے گیتوں میں تشریف لائے ہیں اگلی ثابت میں زیاوٹین تباہ تباہی تھی زیاوٹین تباہ تباہی میں اقبال بکا اللہمہ اقبال آپ انہیں کو شیئر سنائے اللہمہ اس بلائے جعوید نامہ انیسو اکتیس میں چھپا یہ انیسو تیس کی بعد ہے اقبال نے یہ اشعار سنا ہے انہیں سنا رہا اللہمہ اقبال نے چاند کی آسمان میں چاند باجروں کا دکھر کیا ہے تواسین ایک تاسین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتی ایک باتی ہے عیسیٰ علیہ السلام کی جہاں تاسین مسیح تاسین زردشت جہاں احرمال ان سے نام کنام ہے اور پھر تاسین ہے جہاں ہندووں کا نشوہ ہترا کھڑا ہے وہ بات کیا بڑا اقبال سے تاسین محمد میں جب اس باتی میں پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں آپ نے ایک بات اللہمہ اقبال آپ نے ظاہر میاں سے ابو جہل پڑھ سکتا ہے ابو جہل شرط کی ایک علامت ہے مکہ کی جاہلیت کی سب سے بڑی علامت کیا ہے ابو جہل اتنا بڑا امام اس کارکور کے جسے اس نے کہا ہے نا غادر نے مرحبت خانے کی کارکور نے گھڑا کھڑا کھڑا جنگ مدر بھی کی جب ہو چاہتا ہے شاید آپ کو حیرت ہوگی لیکن اگر آپ پڑی اس کی واقعہ اس شخص نے خانہ کھڑا کے ساتھ پا وہ چکر لگایا ہجلی اس کو جو خانہ کھڑا کا دروازہ ہے اس کے طرح مقامی ملسزم پر چوٹا کہا اے رب کعبہ ہم تیرے متولی ہیں تیرے خدمت گزار ہیں اور ہم نے کوئی قصد نہیں چھوڑی تیری خدمت میں الفاظ اس کے ہیں نکلِ کفرنا باشد اس کافر کے الفاظ ہیں وہ یہ تھے یا خدا عبداللہ کے بیٹے محمد نے ایک ایسا دین اجاز کیا ہے اپنے تمام عقل اور شعور کے مطابق میں نے سوچنے کی کوشش کی ہے لیکن مجھے وہ من گھڑت اور نعوذ باللہ جانی لگایا ہم نے اڑا سمجھایا ہے جب وہ نہیں سمجھے تو ہم نے پھر مڑا پیٹا بھی ہے اور پھر بلا آخر ہم نے مدنگان بھی بھی ہے اور پھر مدینے میں جانے کے بعد آپ وہاں سے بندے لے کے تیرے کعبے کے حملہ کرنے کیلئے ہمیں مارنے کیلئے اے ربِ کعبہ ہمارے مدد کرتے آپ اس کے ایمان کریں جو اس کو کفر پہ تھا اور ایسا شد جس کو کبھی بھی اس کو ہدایت نصیب نہیں ہو سکے حضور نے جب وہ مرہ ہے اسے اپنائج پر کہا ہے کہ سمجھ دائم بڑا تھا کوشش مہنی میں بڑی تھی میرے کوئی بات میں نہیں سمجھ گئے اب علماء ایت بات اس کو بجائے کو دیکھیں وہ اس باتی پر کھڑا ہے اور آواز کا لے رہا ہے سینہ ایماز محمد دعب دعب ہمارا سینہ محمد کی وجہ سے چھلی چھلی ہو گیا اور نعوذ باللہ اس کی وجہ سے محمد کی وجہ سے کعب بہتران جہاں بڑ ہو گیا ابو جیل گیر آ کہتا ہے ہمارے ہلا کے کیسے اور کس کا حضور نوجوان نامراض و دست مادم کسنا اور کیسے کی ہلاکت کی خبریں دے دیکھیں ہمارے سارے عمد ہم سے چھیل کے لے گیا ہے اور صاحر کو اندر قنام ساہیز کوئی جادوگر ہے اور اس کے قنام میں بھی جادو ہے اور ان تو حرفیں لائے 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 لگا میں بہت دوِ سفر ہیں یہ بھی کوفر ہے نہوز اGroup اللہماہ اس کی بات کرے ابو جہل جو کہہ رہا ہے اور کہتے ہیں تابہ ساتھ الدین اعباد اکبرد با خدا مکنانمہ کردان چکرد اس نے ہمارے عباد کے دین کی ساری وسائت پھٹ لی اور پھر ہمارے قداؤں کو توڑ پھوٹ کہ اس کو کچھ بھی جھوڑا اور پہش پہش از ذکر دشتہ فرمیات انتقام از ویہد ویہد اے کائنات اس کی ضرب سے لہت و منات رہے ہیں وہ ٹپڑے ٹپڑے ہو گئے ہیں اے کائنات آؤ محمد سے انتقام ہو اور دل پہ غائر بستو از حاضر بسست اس نے اپنا دل غائر پہ لگا دیا ذات جو نظر دیا تھا اور حاضر جو گھت نظر آرہے ہیں ان سے اپنا تعلق ٹوڑ دیا نقش حاضر رہا فصول نے شکست اور اس کے افسوم نے نقش حاضر جو ہے کو اختم کر دیا اور لیکن دیتے بار غائر فرم بستن خداست انچہ اندر دیتے بھی نائے پجاس غیب پہ اپنے آپ کو بابستہ کرنا کونسی اپنی بندی ہے اور آنچے اندر دیتے بھی نائے پجاس جو چیز نظر نہ آئے اس پہ ایمان لانے کیا فائدہ ہے اور پیشے غائر سجدہ بردن پوری اثر دین نو پورس تو پوری دوری اثر سجدہ کرنا خدا کو دیکھے بغیرہ یہ تو اندوں کا کام اور دین نو پورس تو پوری دوری اثر نیا دین جو ہے وہ اندہ ہے اندہ مام جو ہے وہ دوری کے علامت ہے اور خامش اگر پیشے خدا بے جہاد وہ خدا اس کا تصوری ہمارے سامنے نہیں آ رہا اس کے سامنے آپ نے سانے مکانا انسان کو نماز میں کو مزاری زہدہ اور مذہبیں اکاتے ملک و نصب اس کے دین نے حسب و نصب اور ملک کی ساری ملیدیں خدر کر دیا از قرائش و ملک و عرب قرائش کا بھی اسے انکار کر دیا ان کے علا خاندان میں عرب کی ساری صدق بھی خدر کر دیا درمگاہ ہے انکہ کی بالا اوپس عجیب انسان ہے جو اس کی آنکھیں کے سامنے سب پرابر ہیں باگناہ میں کیل پر یہ ایک سامنے جلس اس سے بڑھ کی کیا ہوں سکتا ہے کہ اپنے غلام کے ساتھ دسترگان پیش رگا جائے اور قدرِ احرارِ عرب نشناق تھے باکفتانِ حبشتر صافتے جو اعلیٰ نصب کی عرب تھے ان کی قدر بھول گئے حبشے کے پتالے تھے ان کے ساتھ جاہا کے بیڑھ گئے ہیں آم رانباہ سودانہ بھی اکتن حبوے دودھوانی بھی اکتن کالے اور لانت یہ سارے کچھے بیٹھے نواز پر میں لگے ہیں اور خاندان کی قدیلت تو بلکہ ختم ہو گئی ہے تو کیا کہتا ہے اے تُمارا اندرین سہرہ ضلیب بشکن افسونِ نوائی جبرائی اے لانت و منات اس سہرانے تم ہمارا آن کے ساتھ آؤ اور جبرائی کی آواز کا تقسم توڑ دو ان مصابات ان مصابات ان مصابات ان مصابات سب اجموع کانسل ہیں خود بید آنے کے سلمان مزدکی یہ سلمان فارسی ہے جو ایران سے آئے یہ تو مزدکی ہے مزدک کون تھا مزدک کیونسکو کے برابر تھا آدم اس کو یہ نہیں کرو گا چار سو چیسی اسلی میں اس کو اس نے اپنے دین کا آواز کیا تھا اور غالباً پائنسو پائنس کے قدیب یا پائنسودس کے قدیب نوشے روان میں اس کو خاندی اور اس کے سارے عمارتی ہیں تو کہتے ہیں جو سلمان فارسی ہے تو کیمنیست ہیں ابن عبداللہ قدم اس کی فرید میں آگیا ہے اور جو جو اجمد میں قیمت چل رہی تھی اس کو عرب میں لیا ہے آگے کہتے ہیں بعض چشم خاصانے عرب کر دیتے عرب میں جو بڑے بڑے عمارات سے ان کی آنکھی اندھی کر دی ہیں بردیں آئی ہے اے زہیدت کھا کے اے زہر اپنی قبر سے اٹھ کے کھڑا جو ہی ہو زہر جو تھا بہت بڑا عرب کا شاہ بہت بڑا شاہ اس کا ایک بیٹا تھا اس کا نام کار بندو ہے کار بندو ہے بیشائیت ہے اور کار بندو ہے کا کام یہ تھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اکلاف شیئر دیتا ہے جب مکہ حالا تو آپ نے کہا یہ تین مندوں کیلئی جھوڑے کار بندو ہے وہاں کے ہیں ایک دن گیا جوانا دینا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سلام دینی ایک شخص نے چادر کو لیل تھی اور چادر لیے لیے کھڑا ہوکے اس نے حضور کی شان میں ایک قصیدہ کہہ بھی برود بڑا شائر تھا کہ قصیدہ اتنا خلصیت لوگ آشت کرتا اور پھر جب چادر اٹھائی تو کار بندو ہے اور رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کہتا ہے ساکھ بھی انسیوشن ہند اوہ پتھر کیوں کہا موشہ ہے؟ انجھے تیزی بات محمد پارک جو محمد کی وجہ سے ہم نے دیکھا ہے بات کر اور اس کے بعد اے حبر اے پتھر راتو تشکدیر اے حبر اے آلِ بُنا رات کرنے والے خدا نورداللہ خانہِ خُدرآزِ بے فیشن بے فیشن یہ جو مراد ہوگئے ہیں مسلمان ان سے اپنا گھر چھڑا لے اور گلہ اے شاہم راتی گرگرم صدیر ان پہ وہ گلے ہیں یہ ان کی جو ریوڑ ہیں ان کو بیڑیوں کے سکند کا اور تر بیٹر مرمائش اپنا پر نکی اور ان کی جو خجونے نہیں ہیں ان کو کڑوا کر دے اور سرسلی دے باہا آجے باہیے گیزر کا سٹاؤن جلا دے ہوئے انہوں نے جاہت اُن نخمتا لیے یہ گرنے والا جرکتا ہے اے مناوط اے لار افتزین منزل میں رو اے لار اے مناوط اس گھر سے بچ جاؤ گھر سے منزل بیڑی عزیز بن رو اگر اس گھر سے جانا ہے جاؤ لیکن ہمارے دل سے دنا جاؤ احتراء اندر دوچشم مانسات لات و منات تمہارا ٹھکانہ ہماری آنسوں میں تھا محلتی ان تازمات ان فراق کچھ محلت کچھ سہر جاؤ لات و منات کہ میری آنکھیں وہ آنسوں سے بڑھیں گے اب اکبال میں جانے شید جاگر نامہ کے پڑے اب جہر کی ہوسی ہے تو کیا ہوگا؟ زیادہ تباہ تباہ پڑے ہوگا احترام سے اکبال دکھا جاؤ یہ جو میں نے کلام سننا ہے یہ تو انسان کا کلام تباہ یہ تو انہامی کلام ہے پھر اکبال کا ماسہ جو میں ہوتا ہے اکبال آنکھم فردوسی حافظ سعید اور نظامی کی صفت نکڑی ہوگا اگر آنکھ شیب نہ گھو ان فارسی جزیم اتنی شاید دائیں اب اب اکبال کا وہ کلام تھا دیکھئے اب یہ جہر انہیں جو عوال ہی تو بت کیا تھی وہ ایک کسک ہے جاہلیت کی طاقتوں کا جو اسلام کو چیلنگ کر رہے ہیں ان کے اندر کیا ہے؟ ان کے اندر کیا ہے؟ ان کے اندر وہ قرب ہے وہ دکھ ہے اکبال کیا کہتے ہیں کہ یہ لادو مناتر ہیں یہ بدل کے بیت بار بار آ رہے ہیں یہ آپ کے آٹھ پیس کے ہیں یہ تھی آٹھ کے نام پہ ہم گھت بنا رہے ہیں یہ کیا ہے؟ اکبال کہتے ہیں مخلوقاتِ اندر کے نام سے ہے یہ فردوسی نظر رہنے اندر کی تعمیر فاش ہے تشکر تباہ شاہ پہنہ خانہ اداس نہ قدی ہے نہ جہانِ سہر و شام کے دور اور زندگانی کی حریف فانہ کشا کشتے نجات آہم و کافرِ بیچارہ کہ ہیں اس کے سنب اصلِ رفتہ کے روئے کے اوپے لادو مناتر اور آرٹسٹ کو کہا رہا ہے توہے میت یہ ہنر تیرے جناتے کا امام ہے نظر آئی جسے مرکت کے شبستانِ حیات اور فلمنگی ایکٹروں کا کیا کہا ہے؟ اور تیری خودی سے ہے روشن تیرا حریمِ وجود حیات کیا ہے کسی کا صغور و صوب و ثبات اور کا حریم تیرا خودی غیر کی جسم تو تیرا ہے خودی ہی اور کی ہے بنا پھرتا ہے تو کسی اور کے ہوت میں حریم تیرا خودی غیر کی باز اللہ دوبارہ زندہ نہ کر بابا بابا لادو مناتر نظر آنا میں اگر یہ بولتا جاؤں تو شاید پوری راز میں بولتا جاؤں آپ کا رجبہ تحضید و طمطن گیا یہاں یورپی تیری تین ایسی شخصیات تھیں امانولا شاہ اور رضا شاہ اور تیسرا خواہ اتا خود انہوں نے مارڈنائیزیشن کیا ٹرکی اسی مارڈنائیزیشن کی کچ مکٹ سے بزر کر بیلنس ہو رہا ہے امیل بازوں میں ایک بات نے کہا مصطفیٰ بازتا جتنے پیر سلود نقشے کونہ روائے تھے مصطفیٰ یہ تو تجدید کی باتیں کرنا باٹنا یہ سن کی کہتا ہے انہوں نے سارے نقوم شتم کرتا ہوگا لیکن نولا گردن کعب آرار اخت حیات گرد افرام دائر سے داتوں مناتر اگر انگلینڈ سے دار کے داتوں مناتر قادو میں رکھ دے تو قادو کو نہیں دیکھی تو نہیں میرتا دے ترک راہاں ترک راہاں ترک راہاں ترک راہاں جو ٹرک راہاں جو ٹرک راہاں یہ انگلیزوں کا اطلب پہن کے اپنے آپ کو مارٹن کہتا اب میں اس ٹیٹیل میں نہیں لے جاتا باز کیا تھا نقشے نے کیا کہا کیا نہیں کہا ان بتوں میں ایک وطن بھی ہوتا ہے بطن جو ایک بار میں انڈیا کو کہا تو ایک بار میں جانب کیا اس دور پہ میں اور ہے جام ہاں اور ہے جام ہاں ساکس نے بنا کی ربشے بچو ستم ہاؤں اور مسلم نے بھی تعمیر کیا اپنا حرم ہاؤں عزیب کے عادل میں تصفائی صلی اللہ اور ان تازہ خدا میں بڑا سب سے وطن ہے جو پہرہن اس کا ہے ماں سب کا وطن ہے کہ خود کے تراشیتہ تحضیت ندی ہے راجب کے کاشانہ دین نبوی ہے اور پھر اس بات نے کہا ہے اور پھر اس بات نتے ہیں موسیقی 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 خدا کا اکس دنیا میں بادشاہ ہے اور مذہب کا جو آتھارٹی ہے وہ کنگ کیا ہے وہ کنگ ماسون ہے وہ کنگ سے کبھی غلطی نہیں ہو سکتا ہے اور جب اس رولہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یمن سے بازان نے خرفتار کرنے کے لیے پرشن سپائی بھیجے ایک کی بڑی بڑی بوچھیں تھی تو حضرت نے فرمایا کہ یہ شکل کنگ نے کس نے امنایا ہے کہتا ہے میرے خدااندھ میں سلمان فارسی سے عبدالکتر رضی اللہ تعالیٰ مسیح کیا کہہ رہا ہے انہیں کہا یہ کہہ رہا ہے میرے رب نے بادشاہد تھے وہ اس مقام پہ پہنچ گئے تھے جہاں وہ اپنے اپنے خدا کر آ گئے پھر ہم پہ ایک بادشاہد مصدد کرتے ہیں یہ ملوکیت وہ ملوکیت کے معنی آج کر انٹیریلیزم کے لیے تھے بالے جبرین میں ارنامہ اتبار کی بنظم ہے ابریس کی بجل سے شکل ہے تو اس میں ابریس کہہ رہا ہے کہ یہ ہمارے سے یہ فیہم کی قرامت ہے کہ آج صوفی و ملوکیت کے بندے ہیں تمام لیکن ابریس اس پہ پرشان ہے اس سے بڑھ کے اور کیا فکر و حمر کا انقلاب بادشاہوں کی نہیں اللہ کی ہے یہ زمین اور چشمِ عالم سے رہے کوشیطہ یہ آئی مکن یہ غنیمت ہے کہ تو ممت ہے معنی میں یقین ہے لہی بیتر انہائی یاد میں ہو جا رہے یہ کتاب اللہ کی تعاویی دات میں ہو جا رہے اور اسی زمانے میں انہی سو چھتیس میں اقبال کے آتیس سال تھے انگلینڈ کا جو بیٹر کا بادشاہ تھا ایڈور ڈی ایٹس اس کو مجبور کر دیا گیا آپ کو بجاہت میں چھوڑ لیں میں تفصیل میں نہیں جاتا ہوں اقبال نے میرے ادار نے کہا ہو مبارک اس شہر کی فرجان کو جس کی قربانی سے اثرانی بڑھو کی یت ہے فاش اور شاہ ہے جتانوی مندر میں ایک ملکی کا ہوئی تھا جس کو کر سکتے ہیں جب چاہیں جاری پاش پاش اس کے ساتھ سے کہا ہے ہے یہ مشک عمیز افیون ہم غلاموں کے لئے ہم جو غلام ہیں ان کے لئے بادشاہ کیا ہے کسٹوری سے ملی ہوئی افیون ہیں ہے یہ مشک عمیز افیون ہم غلاموں کے لئے اس ساتھ کہا ہے ساحلِ عمیس مالا خادہِ دیگر تناش اے انستان کے ساحب خدا کے لئے ہمارے لئے کورب خدا کراسکر کنگ اس مجیسٹی 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 یہ بھی کہا ہے کہنا تو میں نے بہت تھا لیکن فارسی کا وہ شیر ہے کہ شب رفت و حدیثِ ماہ پائے رات دور گئی لیکن ہماری کہانی ختم نہیں ہو سکی شب راتِ بھما قصہ یہ معبود دراز رات کرنے کے ساتھ نہیں ہماری کہانی یہ لگتی ہے توحید کام بہت ہوا ایسا ہے کہ جسے خدا نے کہا ہے کہ اگر تمام سموندر سیائی میں تبدیل کرتی ہے جو آئے گا اور تمام درست کلمہ میں تبدیل کرتی ہے تو کارماتِ ربی جو ہے ادھا نے کلمات کو بیان نہیں کیا ہے اکبال نے کوشش کی ہے کہ ان بودانے میں وہ بوام کر رہے ہیں ایک وحدت کا سمک دیا جائے اور یہ بتا جائے کہ لا من کو لا صلافی لا اللہ لا سے آگیا پہنچو تو اللہ اللہ سے پہنچ جاؤ لا جو ہے وہ آپ کو کیونکہ اکبال نے کہتی ہے کہ سیکنٹرزم جو ہے وہ بھی ایک دین ہے لیکن اس دین میں خدا کا تثبت ہے اور جب خدا کا تثبت نہیں تو اکاؤنٹیبیلیٹی نہیں اکاؤنٹیبیلیٹی یہ ہے خدا کے سب سے اور اسلام میں ہر بنا واپس کرتی ہے یہ شرک واپس کرتی ہے اور یہ سب سے متنی اللہ تم اراؤنٹی بدت کے لیس پھر آتے ہیں ہر دوارے اگر چپیر ہے آدم جوان اللہ شکریہ شکریہ محاطب کوئی دوست طرف سوال کرنا چاہے کوئی دوست طرف سوال کرنا چاہے محاطب بسم اللہ سب سے پہلے تو سب اصحاب جو تشریف نائے اور خوب تشریف نائے کوئی دوست طرف آپ کا آمد کا شکریہ واقعی جو آج کی مقررت تھے مسلمنے کی قابل تھے تو ان کو تو ہم جب بھی آئیں گے اور شامدید کہیں گے جیسے آغاز میں کہا گیا تنکر فورم کے ہمارے اجاز صاحب وہ محنت کر رہے ہیں ایک ہی بات ہے کہ آج کل اللہ نے کرم کیا ہے کچھ دیر پہلے کرپشر کا کرپشر پسندے ہی بات رہا ہے اب دور آگیا ہے کہ ہر طرف کوئی نہ کوئی بات چل رہی ہے یہاں جو آپ تشریف فرمائے ہیں یہ بھی ایک ادارہ اللہ کے حکم سے حسولِ پاک کی جو صیرت ہے اس کی پرجیکشن کیلئے کام کر رہا ہے اس میں بھی بنیادی طور پر صداقت اور امانت اور سجائیتہ نارہ ہی ہم لے کے چلے اس کو بڑھانے کے لیے ہم دن رات کوشش کر رہے ہیں کیونکہ جتنا محول بنتا جائے گا اتنا ہی ہم انشاءاللہ اپنی منظر کی طرف بڑھیں گے اب یہی میں آپ سے کہوں گا کہ پاکستان میں جتنے افسران ہیں وہ بھی کوشش کریں کردار صاحبی کی جتنے ہمارے اساطدہ ہیں مہربانی فرمائیں جن میں جذبہ ہے وہ بھی یہ کام کریں ہمارے علماء اکرام خاص طور پر اساطدہ اور یہاں تک کہ جو ہمارے حکمران ہیں ان میں بھی جو اچھے لوگ ہیں وہ بھی یہ کام کریں ہم سب مرکے جب یہ کام کریں گے تو این ممکن ہے کہ ہماری جو منظر وہی ہویا ہے اقبال کا خواب قائد عظم کی منظر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ایک مرینہ انسانی ہے اس کو ہم بنانے میں کام جاب ہو جائیں آپ سب کو بہت شکریہ قائد عظم اللہ علیہ وسلم کی ربنا دینا فکرین یا حسنا قوم فضآف رب حسنا قوم وکنظام انہار وکنظام انکبری وکنظام انہشلے وکنظام انمیزان یا اللہ اس ہماری تھوڑی سی کوشش کو قبول فرماؤ اس پتردگار یہ ادارہ یا اللہ اس کو ہدایت کا مرکز بنا لے یا اللہ ہم جیسوں کی کوئی آواز نہیں سنتا تھا اب اللہ نے تھوڑی بہت یہ رونک لگائی ہے یا اللہ اس کو عملی طور پر ہر طرف یہی نعرہ ہے علامہ اقبال بھی یہی کہتے ہیں عمل ساری دنیا میں ایک ہی حال ہے رسول خدا نے بھی عمل کا کہا ہم انشاءاللہ اب اس کو عواز و نصیت کے ساتھ اس پروگرام کو عملی طرف بھی بڑھانے میں کوشش کریں گے آپ سے دعا ہے کہ ہمارے لئے دعا کریں اور تعاون بھی کریں صل اللہ اللہ تعالی اللہ خیرِ قلقِ ہی محمد تعالی بہت مہمشید بہت ہیں ہے تو رسو مل�이 آپ کے میں یہ ہے ہیں ان یا چ governing موسیقی